اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اسلام علیکم وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ ہوتی تو شاید ہو سکتا ہے آج کا دین دیکھنے کو نہ ملتا پر سیاہ سے بسات مہرے اور چال اپنے سولتوں کے مطابق چلے اور چلائے جاتے ہیں حکومت کسی بھی پارٹی کہا جائے لیکن مسلم سماج کو الگ سے منصوبے اور تدابر اختیار کرنے ہوں گے فلاح حکومت بہتر ہوگی یا کانگریس پارٹی بھاچپا سے بہتر ہوگی کی باتیں اکثر ہوتی ہیں یقینا بھاچپا مذہبی معاملات میں سیدھے دخل دیتے ہوئے کانوں کو بدل دیتی ہے اور خود کو ہندو توہ حمایتی کھولے عام کہتی بھی ہے لیکن کیا حکومت میں کانگریس پارٹی کے آنے کے بعد مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے ہندو توہ تنظیر میں اگر حکومت نہیں آئی تو بخلائیں گے اور فسادات کو برپا کر ملک میں افرات افریق کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اگر کانگریس سوٹ ہندو توہ کا چولہ ووٹ لیتی ہے تو قیمت ایک بار پھر مسلمانوں کو ہی چکا نہیں پڑ سکتی ہے دلیت عیسائی بھی نشانے پر ہے لیکن وہ اتمنان میں اس لیے ہے کہ ان کا نمبر تو مسلمانوں کے بعد آنے والا ہے اور اسی خوش پہوی میں آج بھی وہ سب ویدان پر حملے ہونے کے باوجود بھی پورا دلیت سماج اور عیسائی خاموش نظر آ رہے اور سب سے اہم مسئلہ تو ایوی ایم کا ہے بھلے یہ لوگ اسے قبول کرے یا نہ کرے کرناٹک جیت بھی جاتے ہیں تو کانگریس کو ایوی ایم کے مخالفت کرنے ہوگی کیونکہ کرناٹک کی جیت ہو سکتا ہے کہ بھاجپا کی کسی ساجش کا حصہ ہو یہ میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے اسے پہلے بھی بارہ ایوی ایم پر سوال اٹھائے جا چکے ہیں سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر ایوی ایم پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتے ہیں جبکہ ملک میں اس کا اکثر فیرود ہوا ہے اور اس کے ہیکنگ اور غلط استعمال پر سوال اٹھائے جاتے رہے ایک شخص ہے جن کا نام منمن مشرا ہے ان کا یہ ویڈیو دیکھئے سنیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ اس کے پیچھے کی حقیقت سمجھ میں آئے اگر نریندر موڈی کرناٹکہ ہار جاتے ہیں ایوی ایم ہیکنگ نہیں کرواتے ہیں اگر نریندر موڈی آگے آنے والا چناؤ راجستان چھتیسگڑ جھارکھنڈ اور مدیو پردیس یہ بھی ہار جاتے ہیں کہ ہار وہ اسی لئے شوکار کریں گے کہ ان کو ایوی ایم سے دو ہزار چوبیس کا چناؤ کروانا ہوگا اگر ایوی ایم پر کوئی سوال اٹھائے گا تو بولیں گے ہم چار چار پانچ پانچ راج ہار گئے جب جیت رہے ہو تب تو کچھ نہیں بول رہے ہو کیونکہ یہ ہار بھی وہ اپنی ساتھی رانہ چال کے روپ میں استعمال کریں گے ایوی ایوی ایم کو بچانے کے لیے داریندر موڈی یہ چار پانچ پردیس آر جائیں گے لوگ سبھا کا الیکشن ہوگا تو اس میں جیت لیں گے ایوی ایم کی کریڈیبلیٹی کو قائم رکھنے کے لیے دو چار راج چپ چاپ ہار بھی سکتے ہیں یوجنا ہے کہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ ایوی ایوی ایم سے ہو اور یہ اپنی ساجیس میں کامیاب ہو جائیں ابھی اپنے منمول مشرا کو سنا خیر بھاجپا کا شکست اور کانگریس کی جیت یقینی طور پر راحت تو ہے لیکن کیا یہ تبدیلی وقتی تو نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لیے شکریہ موسیقی موسیقی